نمشکار دوستو آپ سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنی چینل دھارمک ساغر پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شری رام کا جنب کب کہاں اور کیسے ہوا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل دھارمک ساغر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو آئیے بینہ کسی دیلی کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو رامائن اور رام چرد مانس ہمارے پویتر گرند ہے مانکر رام چرد مانس کی رچنہ کی اور آدیکوی والمکی نے اپنے رامائن میں شری رام کو منوشیہ ہمانا ہے دلشدار جی نے رام چرد مانس کو رام کے راجبشیق کے بعد سماپت کر دیا ہے وہیں آدیکوی شری والمکی نے اپنے رامائن میں کتھا کو آگے شری رام کے مہاپریان تک ونن کیا ہے مہراجہ دشرت نے پتر پرابتی ہیتو یگ آرم کنے کی ٹھانی مہراج کے آگے انصار شیامکن گھوڑا چطورنگی سینہ کے ساتھ چھڑوا دیا گیا مہراجہ دشرت نے سمست مانسوی تپسوی ویدیان رشی مونیوں تیتھا ویدویگ یا پرکان پنڈیتوں کو یگ سمپن کرانے کے لیے بلاوا بھیج دیا نشچی سمیں آنے پر سمست بھگیتاؤں کے ساتھ مہراجہ دشرت نے اپنی گروہ وششت جیتا تھا اپنے پرم پنتر ہنگدیش کے ادیپتی لوبپاد کے جامات رنگ رشی کو لے کر یگ منڈپ میں پدھارے اس پرکار مہان یگ کا ویدت سبارم کیا گیا سمپون واتاورن ویدو کی رچناؤں کو اچھ سور میں پاٹ سے گوجھنے لگا تتھا سمیدہ کی زگند سے مہکنے لگا سمست پنڈیٹو بھرہمنو رشیو آدی کو یدوچت دھن دھانیا گو آدی بھیٹ کر سادر ودا کرنے کے ساتھ یگ کی سمپتی ہوئی راجہ دشرت نے یک کے پرشاد چرا جسے کھیر کہا جاتا ہے اسے اپنے محل میں لے جا کر اپنی تینوں رانیوں میں ودرت کر دیا پرشاد گرہن کرنے کے پرنام سوروب تینوں رانیوں نے گربردارم کیا جب چیتر ماس کے شکل پکچ کی نومی تیتھی کو پون ورسو نقشتر میں سوریہ منگل شنی پرسپتی تتہ شکر اپنے اپنے اچھ ستانوں میں وراجوان تھے کرک لگن کا ادھے ہوتے ہی مہراد دشرت کی بڑی رانی کوشلیہ کے گھر میں ایک شیشو کا جنم ہوا جو کی نیل ون چنبکی آخرشن والے اتینت تیج میں پرم کانتیوان تتہ اتینت سندر تھا اس شیشو کو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے اس کے پسچات شب نقشتروں اور شب گھڑی میں مہرانی کے گئی نے ایک تتہ تیسری نانی سمیترہ نے دو تیجیسوی پتروں کو جنم دیا سنپون راجے میں آنند منائے جانی لگا مہراجہ کے چار پتروں کے جنم کے للاس میں گندر گان کرنی لگے اور اب سرائن نرتیہ کرنی لگی دیوتا اپنے ویمانوں میں بیٹھ کر پشپ برسا کرنی لگے مہراج نے ان مکتو ہست سیرازدوار پر آئے بہاٹ چارن تتہ آشروات دینے والے برہمنوں اور یاچکوں کو دان دکشنہ دی پروشکار میں پرجہ جنوں کو دھن دھانیا تتہ درباریوں کو رتن آبوشن پردان کیے گئے چاروں پتروں کا نام کرن سنسکار محشیو اسسٹ کے دوارہ کیے گیا تتہ ان کے نام رامچندر بھارت لکشمن اور شترگن رکھے گئے آئیو بننے کے ساتھ ہی ساتھ رامچندر گنوں سے بھی اپنے بھائیوں سے آگے بننے تتہ پرجہ میں اتینت لوگپدے ہونے لگے ان میں اتینت پرتباب تھی جس کے پرنامسروپ علپکال میں ہی وہ سمست وشیوپ میں پارنگت ہو گئے انہیں سبھی پرکار کے اشتر ششتر کو چلانے تتہ ہاتھی گھوڑے ایوہم سبھی پرکار کے واہنوں کی سواری میں انہیں آسادھرہ نپونتہ پرابت ہو گئی پیر نرطا ماتا پتا و گرو جنوں کی سیوہ میں لگے رہتے تھے ان کا انسران شیش تین بھائی بھی کرتے تھے گرو جنوں کے پرتی جتنی شردہ بھکتی ان چاروں بھائیوں میں تھی اتنا ہی ان میں پرس پر پریم تھا مہراجہ دسرت کا حردی اپنے چاروں پتروں کو دیکھ کر گرف اور آنند سے بھر اٹھتا تھا یہ تھی ہماری شریرام کے جنم سے دنی ہماری پورانک تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد ملنا ہم آپ کے لئے ایسی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو آگے بھی لاتے نہیں گے